بسم اللہ الرحمن الرحیم بات کریں گے گگو منڈی سے اور وہاں پر صورتحالی ہے گرمنٹ پرائم پرائمئر سکول ہے اور ان کے ہیڈ ماسٹر نے حضور تعلیم کے لیے آنے والے معصوم بچوں کو جبری مشکت پر لگا رکھا ہے ان بچوں کے ہاتھوں میں کتابیں ہونی شاہی ہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان سے کس طرح کا کام لیا جا رہا ہے صورتحالی وہاں پر کیا ہے یہ جانیں گے ہمارے ساتھ ہوں گے ہمارے ریپورٹر محمد ارشد ارشد آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو تنبیری سرکار کے محکمہ تعلیم میں بہتری کے دعوے درے کے درے رہ گئے یہ گگو منڈی کا نواہی گاؤں ایج تین سو تیہتر ہی بھی اس میں سکول کے ہیڈ ماسٹر نے حصول تعلیم کے لیے جو آنے والے معصوم بچے ہیں ان کو جبری مشکت پر لگا دیا سکول انتظامیہ نے بچوں کے ہاتھوں میں کتابیں لے کر کسی پکڑا دی بچوں سے مشکت کروانے والی فوٹی جو دین نیوز کو آقل ہو چکی ہے لحکمہ تعلیم کے افسران کے نوٹس میں باوجود تحال ہیڈ ماسٹر کے خلاف کاروائی نہ ہو سکی اور میں بتاتا چلوں کہ تین سو تیہتر ہی بھی اس کی تعداد دیر سو کے قریب ہے اور اس میں کلاس یہ صرف ایک کمرہ ہے جی ٹھیک ہے ارشد ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ وہاں کی صورتحال سے آگاہ کر رہی تھے ناظرین یہ سکول جہاں پر بچوں سے مشکت کروائی جا رہی ہے اور یہ فوٹیگ جو ہم نے آپ کو دکھائی ہے اور ہمارے ریپورٹر نے اس معاملے میں صورتحال سے آپ کو آگاہ بھی کیا ہے ننکانہ صاحب سے ناظرین ہم بات کر لیں جہاں پر درزنوں قتل اور ڈکیتی اغوا جیسی وارداتوں میں ملوویز خطناک اشتہاری قتل ہو گیا ہے اسی کے ملازم گوگی نے گولیاں مار کر اسے موتیں گھاٹ ہتارا ہے چودری عبدالحمید ہوں گے ہمارے ساتھ اور ان سے جانیں گے کہ یہ صورتحال کیا ہے جہاں پر یہ شخص جو کہ پولیس کو مطلوب تھا درزنوں جو وارداتے ہیں ان میں یہ ملووز تھا لیکن اس کے باوجود یہ پولیس کی پاہنسے وار تھا یہ بھی جانیں گے ہم اور اب جو سے قتل ہوا اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے اور جانیں گے عبدالحمید کیا بتائیں گے ہمائے ناظرین کو ننخانہ کے کانفل ڈاٹو آنا میں ترجلوں قتل اور گیتی اغواج ایسی وارداتوں میں ملوز سابقہ خطرناک اکیاریز زیکم عباس کو اس کے ملازم نے رات کسی تنازعہ پر ملازم کا نام گوگی ہے تنازعہ پر فائرنگ کر کے موہ کے گاٹ اتار دیا واقعہ کی اطلاع پاتے ہی کانا چدر ننکانہ کے ایسی ایچو محمد علی چدر موقع پر پہنچ گئے اور لاج کو اپنے قبضہ میں لے کر جسٹ ہیڈگوارٹر ہے سرطان ننکانہ منتقل کر دی پولیس نے بتایا ہے کہ ایف آئی آر ہونے کے بعد ملزمان کی گرفتاری عمل میں لائیں گے ٹھیک ہے عبدالحمید چودری ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے شہر ننکانہ صاحب سے ناظرین ہم گجڑاوالا سے بات کر لیتے ہیں جہاں پر گجڑاوالا شہر میں ڈکیٹیوں کا سلسلہ جاری ہے سٹریٹ کا امپرتا چلا جارہا ہے جکتینی طور پر یہ پولیس کی کارکردگی پر ایک سوال یا نشان ضرور ہے شفقت ندیم گرائیہ ہمارے ساتھ ہوں گے ان سے ہم بات کرتے ہیں شفقت ندیم گرائیہ آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے جناب تیشہ فرات کے خلاف ہمیشہ پولیس انیکشہ رہتی ہے لیکن صورتی اللہ اس طرح ہوتی ہے کہ ہر ہفتے کے اندر ڈکیٹی اور چوری کی وارداتوں میں اضافہ ہوتا چلا جارہا ہے کبھی سرسکرائب کا ڈیلر جو ہے وہ اتھے چڑ جاتا ہے کبھی جولر اتھے چل جاتا ہے کبھی را گیر اتھے چڑ جاتے ہیں اور اس وقت جو ہے آر سو کے قریب جو ہے اس وقت چوری اور ڈکیٹی کی وارداتوں کے جو پرچے مقدمات درج کیے گئے ہیں لیکن اس کے باب جو جائے چوری ڈکیٹی روکنا مشکل ہوتی چلی جارہی ہے اس حوالے سے پولیس آفیسران کا کہنا ہے کہ ہر تھانے کی پولیس ہرلٹ ہے اور جب بھی واردات ہوتی ہے اس وقت موقع پر پہنچا جاتا ہے اس کے خلاف ایکشن بھی لیا جاتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہریوں کے یہ کہنا ہے اس کے باب جو جو ہے چور ڈکیٹ جو ہے وہ سرے آپ دلناتے پٹھتے ہیں جس کی فوٹے جو ہے میڈیو کوئی مصور ہوتی ہے لیکن اس کے باب جو جو ایکشن نہیں ہوتا اور اس میں کمی نہیں آ رہی گجرہ والا پولیس کو جو ہے شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے بقیدہ جو ہے جو مستقل جو ہے ایسا کنٹرول کرنا چاہیے تاکہ گجرہ والا کے مقتدھاروں کے حدود کے اندر رہتے ہوئے سکورٹی پلان کو اس طریقے سے تردیب دیا جائے کیونکہ اس حوالے سے ڈالفل پولیس بھی رکھے گئی ہے اس کے ناوات دیگر جو ہے پولیس جو ہے وہ بھی گشت پر ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے سرے آپ ڈکیٹے کی وارداتیں ہوتی ہیں اس کی ان سے بچنے کے لیے یہی حال ہے کہ سکورٹی کو انتظامات کو بہتر کیا جائے شہریوں کو یہ کہنا ہے کہ ہمیں تحفظ بیکش اکتہ دیم گرائیہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے شہر گجناوالہ سے اور وہاں کے صورتحال آپ ہمارے ناظرین کو بتا رہے تھے ناظرین ہیدر آباد میں غلام شاہ فلائ آور موجود تھے اور ایک عرصہ ہو چکا وہاں کے جو لائٹس کے پولز تھے وہ گر گئے تھے لیکن ابھی تک وہاں پر الیکٹرسٹی کی سہولت موجود نہیں ہے جس کے ورحے سے آئے روز وہاں پر حادثات ہونا ایک معمول بن چکا ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ وہاں کے لوگ کے انتظام میں آجزان نے متوجہ نہیں دے رہی ہے عدیل عزا عباسی ہمارے ساتھ ہوں گے عدیل عزا عباسی آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو جی بلکل اس وقت ہم موجود ہیں اہدر آباد کے ایک بہت ہی مشروع شہرہ پہ ہے جت کو جو یہ کہ چینل موری کلاتا ہے اور یہ غلام شاہ کروڑوں جو ہے کہ فلائی ور ہے اور آپ دیکھتے ہیں یہ غلام شاہ کروڑوں فلائی ور کے اوپر جو لائٹے جو لگی ہوئی تھی اس کے لئے جو پول اس کے بعد وہ پول جو ہے کہ وہ نیچے روڑ کے اوپر گرے ہوئے آپ دیکھتے ہیں میرے کمیرے میں آپ کو دیکھا رہے ہوں گے یہ پیچھے جو یہ پول جو ہے وہ بلکل روڑ کے اوپر آئے ہوئے ہیں اور اس واجے سے جو ہے کسی بھی بہت بڑے جو ہاستے کا پیش نیما ثابت دوسکتا ہے لیکن جو یہ دیزامیا یہ جانے بلکل بھی کوئی تفجہ نہیں دے رہی ہے یہ آپ کو بتاتے چاہیں کہ یہ جو روڑ ہے یہ انتہائی اہمیت کامل روڑ ہے اس روڑ سے جو ہے ہیدراباس سٹی میں بھی انٹر ہوئا جاتا ہے اس کے علاوہ جو جو فلائیوار ہے یہ اس فلائیوار سے جو ہے ہیدراباس سے جو ملپخاز روڑ جا رہا ہے یہ فلائیوار اس جگہ بھی بھی اتر رہا ہے لیکن انتظامیاں ازدانے بلکل تفجہ نہیں دے رہی ہے اور اس روڑ کے اوپر جو انتہائی زیادہ میلے یہ پوڑ اس کا عارق سٹی میں بھی رہا ہے یہ پول جو کہ اس سے پہلے ہی ٹھیک کیا جاتا ہے آپ کو یہ بتا دے چلیں کہ یہ پول جو ہے وہ بہت عرتے سے جو ہے کم اتخم دو سکرین سال کا عرصہ ہوتا ہے لیکن یہ پول جو ہے اسی طریقے میں گرہ ہوئے ہیں دیلوزہ عباسی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے حیدر آباد سے اور ناظرینی حیدر آباد کی صورتحال تھی جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے بہاورپور سے ہم بات کر لیمیں جہاں پر تھانا نوشیرہ کے حدود میں ایک رشتے کے تنازے پر دو گروپوں میں تصادم ہوا ہے اور اب تک چودہ افراد جو ہیں وہ زخمیوں بتائے جا رہے ہیں اس تنازے کے نتیجے میں ہمارے ساتھ آسم درانی ہیں ہم ان سے بات کریں گے آسم درانی آپ کیا بتائیں گے اس وقت ہم بہاورپور کی تحصیل احمد پور شڑکیا کے ممبارک پور دہی سنٹر میں موجود ہیں جہاں پر وائی جوگیا سے تعلق رکھنوانے لئے لوگ یہاں پر زخمی مضروب پڑے ہوئے ہیں جن کی رشتے کے تنازے پر لڑائی جھگڑا ہوا اور اس وقت سات لوگ جو ہیں وہ مضروب ہو چکے ہیں اس وقت ہم موقع پر موجود ہیں ہسپٹل کے اندر جو ہے موجود ہیں اسلام علیکم یہ لڑائی کیسے ہوئی ہے کیوں یہ زنانی کا مسئلہ ہے اور ملک آمرت کرنے بھی یہی فیصلہ گیا تھا میں نے اسٹام بھی ان کو کیا کہ یار میرے کونی اسٹام کرائے لڑائی کیسے ہوئے ہیں اگر اسٹام کوئی تعلق نہیں ہے آج ابو بکار ہے انہیں بھنیوئی ہے اس لڑکے جیرا جیس کی زنانی ہے اس کا وہ بھنیوئی ہے میں اس کو بہاور پر لے گیا میں کہے دیکھو سارا کوئی کنیکشن ہوئے جو لوگ اندھے گھارا ساتھوں گاری دکارے ہیں سارا کچھ اندھے زنانی گھار گیا انہیں نہیں سنینا کہ سم مرضی دے مالکے سے اندھے گھارا لی ماشاءاللہ سیان ہیں مشترینہ کام کریں دیو بندہ اس آگے تھے اس آگے یار گھار ہیں جو بھی اس آرہ کوئی تعلق نہیں پہلے جھیڑا تھے والا ملک آمین نے فینسلہ کرا رہتا تھا والا یوزے والا کال جھیڑا تھے والا سارے نالوں حال سارے واقعے کی ریپورٹ آپ نے پولیس میں پہلے درج کروائی ہے ہاں پہلے بھی ہے گی لیکن ملک آمین نے ساری رسی مسئل کراتا آپ کا پہلے مقدمہ درج ہوا ہوا ہے ان لوگوں کے خلاف جیہا پہلے بھی ہوا ہے لیکن دعایں پالتے ہیں اس آہاں راضی نامانے ہیں ملک آمین نے کروائی تھی پھر انہیں لوگ انہیں کالک انہوں پھر سارے نال بدماشی شروع کر دیکھتے ہیں اسی ہاتھ بد دے رہے ہیں بھئی اس آرہ کوئی گناہ نہیں تو اسی سارے نال ایک ہی کہنے نے جو بھی اس آرہ آئی ایک جام نال موچی ایک اومدہ تھی پہلے ہونے اس آرہ نال اوک کی تھی اس آہ زمینوں چھوڑی تھی اس آہ آپ نے رکھوئے دے پہنچ گے سے بھئی اس آہیں جھڑا نہیں کریں دے او تو ہٹین ہی میں ان کو اٹھائے سے وہ آسا کیس جہاں بھگتے ہیں دے دیا تھے وہ آہ سارے ہوتے زنانی دے آہ دے کیس بھی لوانتے ہیں آتھ بہتے ہوا کہاں آپ کو چکوائے گیا بھئی ایس آہ رہے تھی کوئی حق نہیں زمین آسا ہے موکے پر وان فائف کی ہے پولیس کو بلائے جیہاں موکے پر آئے آپ نے وان فائف کی ہے ہاں ہم نے کیا بھی بیکھو تھا سارے گھار کیوں نے آتا ہے مقدمہ گلوں کے ساتھ جو ہے انہوں نے لڑائی کی ہے بیلکل ہمارے گھن کے سامنے عورتوں کی مارا ہے خام گھائی بہت سارے بندے تھے آپ نے پولیس میں درج رپورٹ کیوں نہیں کروائی پہلے کروائی تھی لیکن ملک آمر نے ساپ نے بولا تھا جو بھی آپ جو ہے آکے اس کے ووٹر ہے نا انہوں نے بہت سکریہ آپ کا آسم درانی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے بھاولپور سے اور ناظرین یہ بھاولپور کی کچھ صورتحال تھی جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے آسم درانی وہاں پر جو یہ چھکڑا ہوا اس کا حوال آپ کے سامنے رکھ رہے تھے بات کرتے ہیں ناظرین خانے وال سے وہاں پر لائسنس کے اجراء کا طریقہ بہتر بنانے کے لیے ٹاوٹ مافیا کا خاتمہ انتہائی ضروری ہے اور اس حوالے سے اقتماعات اٹھانے جا رہے ہیں وہاں پر کیا صورتحالہ یہ جانیں گے چودری تنویر سے تنویر آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو جی میں بالکل موجود ہو پولیس لیند خانے والے کے اندر جہاں پہ ڈرائیونگ لسنسوں کے اجراء کے لیے پہلے سہولتوں کا فقدان تھا اب ڈرائیونگ لسنس کی تعداد بڑھا دی گئی ہے میرسید سب انسپیکٹر اسد حراج صاحب موجود ہے ان سے جانتے اس حوالے سے وہ کیا کہیں گے لسنسوں کے تعداد جو بڑھا دی گئی ہے اس کے لیے عوام کو کیا فیدہ ہے اور آپ نے جو سکول بنایا اس کے حوالے سے بھی تھوڑے سا بریف کر دیجئے جی بلکل پہلے یہاں پہ لسنسوں کا بڑا مسئلہ ہوتا تھا ٹاوٹ مافیا تھا یہاں پہ وہ پیسے لے کر اور ادھر مل ملا کے لسنس بنواتے تھے لیکن اب بلکل ختم ہو گیا ہے اب بلکل فیر کام ہو رہا ہے یہاں پہ ایڈیشنل آئی جی صاحب ٹریفک کی طرف سے سکول بھی اوپن کر دیا ہے وہاں پہ ایل ٹی وی اور موٹسیکل کار کا ہم نے شروع کر دیا ہے ٹیسٹ تو اب بلکل بہت آسانی ہے لسنس بنوانے کے لیے جی میرے ساتھ ایک تہر بھائی موجود ہے جو انسٹرکٹر ہیں سکھانے کے ان سے اس حوالے سے جانتے وہ کیا کہیں گے سر جی کون کون سے لسنس کے اجراء کے لیے آپ لوگوں کو سکھا رہے ہیں کون سے کون سی تعلیم دے رہے ہیں یہاں پر الحمدللہ پہلے ہم ایک سال سے کار مرسیکل کے لیے ٹرائی کراتے تھے اب یہ جو ہمارے انقریب ایک ماہ ہو گیا ہے اور ایل ٹی وی کا بھی اجراء ہو چکا ہے کمرشل کے لیے یہاں پر لوگ کافی سارے آ رہے ہیں اور دو بیاج صبح اور شام الحمدللہ ہمارے چل رہے ہیں ابھی تو بڑے اچھے انداز تھے ڈپٹی صاحب کی سپیشل کاویش ہے ہمارے پاس یہ ٹیک نہیں تھا بہلہم دلیلہ یہ ٹیک بھی بڑھتی ہے ٹھیک ہے چودر تنویر ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے پشاوہ علیہ چلیں گے ناظرین آپ کو جہاں پر صبحی وزیر اطلاع شوک قدیس وزیر جو ہے وہ میڈیا سے کفضل کر رہے ہیں تو جو ریسنٹی جو سروے ہوا ہے سن کے اندر اس میں پتہ چلائے کہ کچھ چیزیں انہوں نے مس کی تھی کچھ علاقے انہوں نے مس کیے تھے انہوں نے باقید پھر واپس کیے گئے ان کو تو بڑے اچھے طریقے سے جو سروے کنڈیکٹ ہو رہا ہے اور یہ کہ انہوں نے اب یہ کہ وٹ کین احساس آفر ٹو کیپی اب ایشو یہ ہے کہ ہمیں کیا ملے گا کیپی کو تو اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ کافی جو پروگرام جب شروع ہوں گے تو اس میں کچھ کیپی گورمنٹ انویسٹ کرے گی کچھ فاکس میں ہیلپ کرے گی کچھ ڈونرز اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں اسی طرح جو احساس ایپ ہے فر پارلیمنٹیلین کہ ان کو پتہ ہوگے کہ کہ کہاں کہاں ایشوز ہیں کہاں غربت زیادہ ہے کہاں مسائل زیادہ ہے وہ احساس ایپ جو ہے وہ دس دن کے اندر اندر لانچ ہو جائے گا اسی طرح سیٹیزن ایپ بھی ہوگا سیٹیزن ایپ کہ ان کو پتہ ہے یعنی یہ معلومات کہ جی سپوس سکالرشپ پالیسی ہے کوئی جاننا چاہے کہ جی سکالرشپ پالیسی کیسے مل سکتی ہے تو وہ سیٹیزن ایپ وہ کر سکتا ہے اسی طرح وہ تقریباً ایک ماہ کے اندر جو ہمیں بتائے گے کہ ایک ماہ کے اندر وہ لانچ ہو جائے گا اور اسی طرح جو لون وغیرہ ہیں ایک سو بیس لنگر جو ہے وہ اب تک سٹارٹ ہے پورے ملک بھر میں اور اس میں کیپی میں بھی ہے اور ہر ماہ تقریباً اسی ہزار انٹرس فری لون جو ہے وہ دیے جائیں گے یہ پانچ جولائی سے شروع ہے اب تقریباً بائیس اس میں پارٹنرز ہیں اور خیبر پختنخواہ جو ہے وہ اب اس میں ڈومین میں آگیا انشاءاللہ تعالی اس میں بھی ابھی جلد آغاز ہوگا اور باقی آتے ہیں اس پہ کہ سب سے پہلے جو ایجنڈا تھا ہمارا وہ خیبر پختنخواہ کے اندر جو گزشتہ دینے ہو آٹا اور گندم کے جو نہیں یہ تو اسی ہزار جو ہے نا لون دیے جائیں گے انٹرس فری انٹرس فری ہاں لون کیسی تو یہ تک ہر مار کی بات میں کر رہا ہوں پر منت پر منت کے ساب سے میں بات کر رہا ہوں دوسرا جو صوبے کے اندر جو آٹا بوران ہمیں نظر آیا اس کی بھی وجوہات آپ کو پتا ہے کہ جو بارشیں ہوئی تھی ارلی رین ہویا اس کی وجہ سے 34 پرسنٹ فصل جو ہے وہ اس کو نقصان ہوا اور دوسرا جو ایکسپورٹ ایکسپورٹ شروع ہوئی افغانستان کو تو وہ ساری چیزیں ملا کے اس سے تھوڑا بہت جو بوران نظر آیا ہمیں اس وقت بتائے گا کیابینٹ کو کہ اس وقت ایشو ایشو ریزال ہو چکا ہے کسی قسم کا کوئی بوران نہیں ہے پچیس ہزار ٹن گندم جو ہے وہ خیبر پختنخواہ کے اندر اور تقریباً تین میلین تین لاک ٹن ٹن کی مزید اجازت مل گئی ہے جو قیمتیں اوپر گئی تھی واپس اپنی جگہ پہ آ گئی ہیں تو یہ تو ٹوٹل اس وقت جو ہمارا جو ریکوائرمنٹ ہے صوبے کی وہ تقریباً چار اشاریا چھے پانچ ٹن ہے میلین ٹن ہے اور جو ہمارے جو لوکل پروڈکشن ہے وہ صرف ایک اشاریا نو سفر میلین ٹن ہے جو شاٹ فال آ رہا ہے وہ تین اشاریا چار چھے میلین ٹن شاٹ فال آ رہا ہے جو ہم مختلف ذرائع سے اس کو پورا کرتے ہیں تو یہ کہ اس وقت صوبے کے اندر آٹا یا گندم کسی قسم کے کوئی قلت نہیں ہے اور جو ریٹ اوپر گئے تھے وہ اب واپس آ آ گئے ہیں آ اس کے علاوہ جو فوڈ سیفٹی انڈ حلال فوڈ آ آتھارٹی یہ پہلے آپ کو پتا ہے محکمہ صحت کے انتظامی کنٹرول میں تھا اور آج جو سمری مووی وہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے سمری آئی کہ جی ہمارے حوالے کی جائے کیونکہ اس کے ساتھ فوڈ لگا ہوا ہے اور فوڈ ریلیٹڈ چیزیں ہیں تو وہ آ اس وقت اس کو وزیراللہ کے اختیار میں دے دیا گیا ہے کہ وہ خود اس کی نگرانی کرنا چاہے یا کسی ڈپارٹمنٹ کے حوالے کرنا چاہے تو یہ آہ ابھی وہ خود فیصلہ کریں گے اسی طرح وہ اس کی وجہ یہ تھی آپ کو میں بتاؤں کہ کیوں یہ نوبت پیش آئی ایک تو بڑے پرابلم ہے کہ بہت سارے ادارے ہیں ایک جاتا ہے وہ اپنا وہاں پہ مجسٹریٹ چلا جاتا ہے وہ الگ چھاپے مارتا ہے پھر فوڈ آتھارٹی چلی جاتی ہے وہ الگ چھاپے مارتی ہے کچھ اور ادارے تو ان کو ریگولرائز کرنا ہے تاکہ اگر کئی چھاپا مارنا ہے تو سارے ادارے مل کر جائیں یہ نہ ہو کہ الگ الگ نہ لگے کہ یہ کسی اور حکومت کے لوگ ہیں یہ کسی اور حکومت کے لوگ ہیں جس سے عوام کو پریشانی ہو رہی ہے اس کو کم کرنے کے لئے یہ کیا گیا اسی طرح صوبائی کابینہ نے خیبر پختنخواہ چیریٹی ایک دو آزار انیس کے شیک زیرو اور آر کی چھپائی میں ہونے والی غلطوں کی تصیبی کی یہ بڑی معمولی تھی جس طرح جو ریجسٹ آہ ریجسٹرنگ آتھارٹی ہے اس میں جو ریجسٹرنگ آتھارٹی آہ کلیریکل میسٹیکس تھی اس کے منشن کیا گیا تھا کہ سیکشن سترہ ہے وہ سیکشن آٹارہ میں آ رہا تھا اسی طرح جو سینکشنن آتھارٹی ہے اس کو سیکشن آٹارہ میں ڈالا گیا تھا وہ سیکشن انیس میں تھا تو وہ صرف کلیریکل میسٹیک تھی اس کو ٹھیک کرنے کی منظوری دے دی آہ دوسرا جو خیبر پختنخواہ چیریٹی ایک دو آزار انیس کے تحت ایک کمیشن کے قیام کا معاملہ یعنی اس کی منظوری دی گئی کمیشن کی اور اس کا جو مقصد ہے ایک تو جو یہ ایکٹ بنا ہے چیریٹی ایکٹ اس پر عمل درامت یقینی بنانا ہے دوسرا یہ جو آہ فانڈنگ جو ایک ہٹا کرنے کا ایشو آتا ہے جو ایف ایٹی ایف میں ہمارے بڑے آہ پاکستان کو جو ہے اس کے اندر اس لئے رکھا گیا ہے تو یہ جو آہ چیریٹی ایکٹ ہے اس میں اس کو منیٹرنگ کیا جائے گا اور اس کے لئے وزیر جو سیکٹری داخلہ ہے اس کی سربراہی میں یہ کمیٹی بنی ہے اور پانچ سکٹری کمیٹی اس کے اندر کمیشن ساری آہ سیکٹری داخلہ کی سربراہی میں جو کمیشن بنائے چیریٹی کمیشن اس میں سیکٹری فینانس سیکٹری ریلیف آہ وزیرالہ کے پرنسپل سیکٹری اور کمیشنر مردان ان کو آہ شامل کیا گیا اس میں اور اس کا مقصد یہ کہ اس تمام جو بھی فنڈ اکھٹا کرتے ہیں اس کو ریگولیٹ کیا جائے اس کی منیٹرنگ کیا جائے کہ کہیں غلط طریقے سے فنڈ اکھٹا نہ کیا جائے یا غلط جگہ پہ اس کا استعمال نہ کیا جائے تو ان چیزوں کو ریگولیٹ کرنے کے لئے یہ ہوا ہے اسی طرح آہ سبائی حکومت نے اشائی ترکیتی بینک کی معمینت سے زلہ حریپور میں مقصود کوحالہ تاپیر سوہا سوہا پینتیس کلومیٹر لمبی سڑک کی بہالی اور کشادگی کا منصوبہ شروع کیا ہوا ہے اس منصوبے کو منظور شدہ ڈیزائن کے مطابق مکمل کرنے کے لئے سبائی وزیر اطلاعات شوکت کیوسف زائی ناظرین میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے پروگرام میں ہم آ جاتے ہیں واپس اور لودرا سے ہمارے پاس ہے خبر ہے جہاں پر حکومت پنجاب کی طائب سے کسانوں کو ریلیف دینے کے لئے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا گیا ہے جہاں پر یہ کسان منڈ کے قرائے کمیشن اور بغیر پارکنگ فیس کے اپنی سبزیاں فروخت کر سکیں گے ہمارے ساتھ ہیں ہسنین سندھو ہم ان سے بات کریں گے ہسنین سندھو کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو جی بالکل پنجاب حکومت کی ہدایت پر جو ہے وہ دیگر ازلا کے طرح لودرا اور اس کی تحصیلوں کروڑ پکا اور دنیا پر میں بھی کسان کو ریلیف دینے کے لئے جو ہے وہ بقیدہ طور پر مارکیٹ کمیٹیوں کی جانب سے جو ہے وہ بقیدہ طور پر ایک کسان منڈی کے نام سے جو ہے وہ پلیٹ فارم مہیا کیا گیا ہے جہاں پر کسان جو ہے وہ منڈی کی جو واجبات ہیں جو فیصے ہیں ان کو ادا کیے بغیر اپنا جو ہے وہ ٹوٹل سبزیاں یہاں پر لائے گا اور خود ہی فروخت کر کے واپس چلا گیا یقینا جو ہے اس سے کسانوں کو ریلیف بھی مل رہا ہے میرے ساتھ جو ہے وہ مارکیٹ کمیٹی کے حل کار موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ اس سبزی ونڈے میں کسان کو کس حد تک جو ہے وہ ریلیف مل رہا ہے کسان کس حد تک جو ہے خوش ہے جی بالکل حکومت پنجاب کی حدایت کے مطابق کسان کو بھرپور ریلیف دینے کی کوشش کی جاری ہے یہاں کل سے ہم نے یہ کسان پلیٹ فارم تیار کیا ہے اور کسان کل بھی آیا تھا انہوں نے اپنی چیزیں یہاں بڑے اچھے انداز میں بیچی ہیں لوگوں نے ریداری میں دلچسپ بھی دی ہے آج بھی صبح کسان کی جانب سے پالک بھی آئی ہے مولی بھی آئی ہے اور شرجم بھی آئی ہے پالک ہماری جو بیس روپے میں گھٹی بھی کر رہی تھی تقریباً ڈیٹھ دو دو کلو گی تو کسان نے اپنی وہ پندرہ روپے میں بیچ دی ہے وہ راضی ہوگا کہ جناب مجھے نکت پیمنٹ مل رہی ہے میں یہاں بیچتا ہوں انہوں نے پندرہ روپے وصول کیا اور کسان بہت خوش خوش واپس چل گیا ہے کیونکہ کسان کو ایک تو یہ بھی ریلیف ہے کہ اس کی کوئی کٹوٹی نہیں ہو رہی کسی قسم کے کوئی چارجز نہیں ہے کوئی اس کو جب وہ اپنا مال لے کر یہاں اس کی پارکنگ فری ہے اس کو بیٹھنے کے لیے اور اس کو عزت اس کی عزت میں اضاف ہو گا ہے تو الحمدللہ کسان دلچسپ بھی لے رہا ہے بہت اچھا جی مرسد جو ہے وہ مارکٹ کمیٹی کے اہل کر موجود تھا اور ان کی طرف سے یہ کہنا ہے کہ کسانوں کی جو ہے وہ کافی دلچسپ بھی نظر آ رہی ہے کیونکہ کسانوں کے یہاں پر کسی قسم کی جو ہے وہ کمیشن نہیں دینا پڑتا پارکنگ فیس نہیں دینی پڑتی جس کی وجہ سے جو ہے کسان یہاں پہ آتا ہے نہ ہی اسے کو آڑت کا جو ہے وہ مہانہ یا روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ کرایا دینا پڑتا ہے تو کسان جو ہے وہ کافی حد تک خوش نظر آ رہا اور اس سے کسانوں پر علیم دے ہواہرے ساتھ آپ موجود تھے شہر لوترا سے اور وہاں کی صورت حال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے بیرپور ماتھیلوں سے ناظرین ہم بات کرتے ہیں جہاں ہسپتال کی بھالی کے لیے ڈپٹی کمیشنٹر گھوٹکی کے دفتر کے باہر جو ہے وہ احتجاجی مظاہرہ جاری ہے کیوں یہ ابھی تک ہسپتال بحال نہیں ہو پا ہے یہ جانیں گے جعفر حسین ہمارے ساتھ ہیں جعفر کیا بتائیں گے ہواہر ناظرین کو بلکل میں اس وقت موجود ہوں میرپور ماتھیلوں کے ڈپٹی کمیشنر گھوٹکی کے آفیز کے باہر جہاں پر جروار شہر کے جو شہری ہیں جو رویسی ہیں وہ رولر ہیل سینٹر یعنی جروار ہسپتال کی بحالی کے لیے مسلسل کئی ماہ سے جو ہے وہ سراپا احتجاج ہیں اور آج انہوں نے جو ہے ڈپٹی کمیشنر آفیز گھوٹکی کے باہر جو ہے احتجاجی دھرنا دے دیا ہے ہمارے ساتھ یہاں پہ شہری موجود ہے ان سے جانتے ہیں جی آپ ہمیں بتائے گا کہ آپ کی کیا مطالبات ہے ہم گزشتہ تین ماہ سے ہسپیٹل کی بحالی کے لیے مسلسل احتجاج میں ہیں ہمارے سے احتجاج کا ذلی انتظام یا منتخب نمائندوں اور سندھ گورنمنٹ کے طرف سے کوئی شنوائی نہیں ہو رہی یہ ہمارے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے دو لاکھ سے زیادہ آبادی ہے لیکن ہمیں ہیلتھ کے سہولت سے محروم رکھا جا رہا ہے ہماری ہسپیٹل کی بجٹ ہے وہ دوسری جگہ خرد برد ہو رہی ہے ایک لاکھ ایک کروڑ پیسے زیادہ کی بجٹ ہے جس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا آج ہم ڈی سی آفیز آئے ہیں لیکن ڈی سی صاحب یہ آفیز میں موجود نہیں ہے ہمیں بتایا جائے کہ ہم آخری اس مسئلے کو کس کے گھر پہ لے جائیں کون ہے جو ہمارا مسئلہ حل کرنے والا ہے ہم تو اتجاج کر کر کے اتنے بیزار ہو گئے ہیں کہ پتہ نہیں لگتا کہ کیا کرے خود کا ہیاں کرے کس جگہ پہ جائے ہمارے بچوں کا مسئلہ ہے ہم علاج کے لیے تڑپ تڑپ کے ہمارے بچے فوت ہو رہے ہیں لیکن ہماری کوئی شنوائی نہیں ہو رہی خدا رہ انسانیت کے خاطر ہمارے اس مسئلے کا نوٹس لیا جائے اور ہمارا یہ مسئلہ حل کیا جائے جی بالکل آپ نے یہاں پہ شہریوں کی باتیں سنی ان کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت اور ڈپٹی کمیشنر گھوٹکی کو چاہیے کہ وہ جروار ہسپتال کی بہالی کے لیے کوئی اٹھو سے اقدامات کرے تاکہ جو جروار کے شہری ہیں ہمارے ساتھ آپ موجود تھے میر پور ماتیلو زیلہ گھوٹکی سیر وہاں کے صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامدر رکھی بات کرتے ہیں ناظرین ہم لیا سے جہاں پر خرشوی دسٹیڈیا میں سابری چیمپئن لیگ کا آغاز کر دیا گیا ہے شہباز قریشی وہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے شہباز کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو دیلی سرکار کل تبدیلی سرکار کے آتے ہی ملک کے گراؤنڈ کی رونکیں آباد بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں اور اسی طرح لیا کے گراؤنڈ میں بھی رونکیں آباد ہو گئیں گراؤنڈ آباد ہو رہے ہیں اور یہاں پہ سٹوڈینٹس اور تمام طبقہ فکر کے لوگ رجوع کرنے لگے ہیں کیونکہ رونکیں بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں یہاں ٹی ٹین لیگ کی بات کرتے ہیں کہ سابری ٹی ٹین لیگ کا آغاز ہو گیا ہے خرشید سٹیڈیم میں اور ہم اس سلسلے میں جلی رہنی رہنمہ تحریکی نصاف سے جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں ان کے کیا ویوز ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور جو پلیئرز ہیں انہیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب سے ہماری گوربنٹ آئی ہے ایک خرشید سٹیڈیم میں تقریباً یہ بشارہ جاتا الگ صاحب جو صدر کرکٹ رسوسییشن ہے ان کے ذیرے سایہ یہاں تقریباً یہ چھٹا پروگرام چل رہا ہے ٹورنمنٹ کا سابری کرکٹ چیمپئن ٹین لیگ جو ہارڈ بال کیا ہے اور میں ان کا بڑا شکر گزاروں گے یہ اپنا خصوصی محنت اور قابشوں سے یہاں میرے شہر چہوکازم میں نوجوانوں کا ایک بہترین ٹیلنٹ جو ہے اسے بھار کر بھار ہے لا رہے ہیں یہ اب بیس ٹیمیں ہیں جو کہ سہر ٹیم دوسری ٹیم کے ساتھ کھیلے گی اور پانچ پانچ میچ کھیلے گی جس سے جو نوجوان جن کا ٹیلنٹ چھپا ہوا ہے تاکہ وہ نکر کر سامنے آئے اور وہ ہی نوجوان آگے جا کر پاکستان میں سیلیکٹ ہوں اور مختلف ہداروں میں سیلیکٹ ہوں اس کے لیے بہترین محنت اور قابش بشار صاحب کی جا رہی ہے میں ان کا شکریہ ادا کرتا اور انشاءاللہ یہ کر رہی ہے جی بلکل رندھاوہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ بشارت اولک جات اس حوالے سے بڑا سرگرم کردار ادا کر رہے ہیں پلکہ شہواز قریشی ہمارے ساتھ آپ پہچھو تھے لئیہ سے اور وہاں کے صورتحال آپ نے ہمارے آزین کے سامنے رکھی گھوٹکی سے ہم بات کرتے ہیں جہاں پر گھوٹکی کی آٹ یونین کونسلز میں بارہ روزہ انصدادے ٹائی فیڈ محیم جاری ہے محمد علی ملک حوارے ساتھ ہے اس محیم کے بارے ہم ان سے جانیں گے محمد علی ملک آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے جی بلکل میکمہ سہت سندھ کی جانب سے گھوٹکی زلے کے آٹھ یونین کونسلوں میں جو ہے بارہ روزہ انصدادے ٹائی فیڈ محیم کا سلسلہ جاری ہے جس دران جو ہے نو ماہ سے پندرہ سال تک کے بچوں کو ٹائی فیڈ سے بچاؤ کے انجیکشن لگائے جا رہے ہیں میکمہ سہت گھوٹکی کے ڈاکٹرز کے مطابق یہ ویکسن انتہائی مہنگی ہیں عام افراد کی پہنچ سے دور تھی لیکن انصدادے ٹائی فیڈ محیم سے عام افراد اپنے بچوں کو ٹائی فیڈ سے بخار سے اپنے بچوں کو محفوظ بنائیں گے انہوں نے کہا کہ پاکستان دنیا کا وائد ملک ہے جہاں یہ ویکسن دی جا رہی ہیں تاکہ بچوں کو ٹائی فیڈ سے بخار سے بخار سے بخار سے بخار سے محمد علی ملک ہمارے ساتھ آپ موجود تھے گھوٹکی سے اور وہاں کے صورتحال آپ نے ہماری ناظرین کے سامنے رکھی ہے سرگودہ سے ناظرین ہم بات کر لیتے ہیں جہاں پر اسیچن کمیشنر نے سبزی اور فوٹمنٹی میں آکشن اور قیمتیں بہتر بنانے کے لیے اقدامات تیز کر دی ہیں کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ وہاں پر سبزیوں کے ریٹ جو ہیں وہ بھڑنے نہ پائیں گے جانیں گے حافظ مہتسم ہمارے ساتھ ہیں مہتسم اس وائلے سے آپ کیا بتائیں گے موجود ہوں بڑی فروٹمنڈی میں آگوں میں بتا چلوں کہ فروٹ کے اور سبزیوں کے ریٹ میں ہوش ربا اضافہ کے بعد جو ہے زیلائی حکومت جو ہے وہ ایکشن میں نظر آنا شروع ہو گئی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ منڈی کا دولہ کر رہے ہیں لیکن پھر بھی خاطر خواہ نتائج جو ہے وہ حاصل نہیں ہو رہے تو اسی حوالے سے ان سے سوال کرتے ہیں اسلام علیکم سر جی والیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم جی اس میں ایڈ ڈیفرن ٹائمز منڈی میں آکشن کی پروسیڈنیں ہوتی ہیں ابھی دو بجے یہاں پر جو مقامی سبزی ہیں سرگوڈا کی ان کی آکشن ہوگی اس کو سپروز کرنے کے لیے موجود ہیں اور صبح چھے بجے سے آن ورڈ دو بے تک ڈیفرنٹ سبزی اور پھل کی آکشن ہوتی ہے اس کو سپروز کرتے ہیں اور اس میں کوشش کی جا رہی ہے کہ جو دوسرے فیکٹر ہوتے ہیں جو منڈی کے ہیں جسے جو میڈل مین ہوتے ہیں یہاں جو دوسرے ہوتے ہیں جو جہاں پر لوگ آگے خراب کرتے ہیں ریٹ کو ان کو مائنس کریں اور جو میکنیزم ہے اس کے طرح ریٹ ڈرائیو کیا جائے تو اس میں کافی سے کامیاب بھی ہو گئے ہیں جو یہاں پر دوسرے جو تھے وہ ایلیمنٹس ہیں جو خراب کرتے ہیں اور جو منافق ہو رہے ہیں ان کا منڈی سے بیچ میں سے اب جو ریٹ یہاں سے منڈی سے ڈرائیو ہوتے ہیں وہ پیورلی ڈیمانڈ اور سپلائی کی بیس پر ہو رہے ہیں اچھا صرف ٹمانٹر کا کیا چکر ہے پورے ملک میں وبا پھیلی ہوئی ٹمانٹر کی یا ٹمانٹر کی کیوں ریٹ کورڈ نہیں ہو رہے ہی آہ الحمدلللہ اس کے پیوری تو پنجاب سودہ میں ٹمانٹر کی کافی کنٹرول ہے کیونکہ جو پنجاب اس کا ریٹ تین سو پلس ہے مگر سودہ میں ٹمانٹی ہم نے ریٹ کرٹیل کیا ہوئے جو اس کی جو بیسیک وجہ ہے ریٹ اس کے جو بہت اوپر سے لگی اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کی سپلائی میں جو نا وہ خاطرخواہ کمی واقع ہو گئی ہے کیونکہ کچھ سفت پہلے تک تو ہیں کابل سے اور دوسرے کنٹری سے ٹمانٹو آ رہا تھا مگر اب اس کی جانب فصل متاثر ہوئی ہے اور وہ پروڈیکشن کم ہو گئی ہے اس لئے منڈیوں میں جو ٹمانٹر کی رسائی ہے وہ کافی تک کم ہو گئی ہے اس لئے ڈیمانڈ سبلائی کے میکنزم کو دیکھتے ہوئے ریٹ فصل اوپر جا رہا ہے مانڈر کا قریب ہی دو چار چھ دن میں سنسٹر مانڈر کی تحصیل شروع ہو جائے گی تو امید ہے کہ یہ ریٹ نیچے چلا جائے گا انشاءاللہ جی بہت شکریہ اسیسر کمیشنر عظیم شوکر دوان صاحب موجود تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ ذلائی حکومت جو ہے وہ نوٹس لے رہی ہے خود بولی کا جو ہے وہ بولی لگوا رہی ہے آکشن کا حصہ بن رہی ہے تو اس حوالے سے جو نجائز منافق ہو رہی ہے اس پر دو اقدامات جاری ہیں آہ ریٹ کے حوالے سے بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ آہ ہفتہ دس دن کے اندر انشاءاللہ اور بھی ریٹ جو ہے وہ کمی واقع ہوگی آہ تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے سرگودہ سے اور واقعی صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے ناظرین بات کرتے ہم خانے وال سے جہاں پر مہنگائی کے توفان سے شہری شدید پریشانی سے دو چار ہے اہلیان خانے وال حکومتی پولیسیوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں جانیں گے جاوید خان سے جاوید خان کیا کہتے ہیں خانے وال کے رہنے والے لوگ حکومتی پولیسیوں کے حوالے سے بالکل میں اس وقت موجود خانے وال کے مین بزار میں جہاں پر شاہ خوردو نوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں جبکہ ظلی انتظامیہ مہنگائی کنٹرل کرنے میں مکمل طور پر ناکام نظر آ رہی ہے اس وقت میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہے ہم ان سے جانیں گے کہ مہنگائی کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے اور حکومت سے ان کا کیا مطالب ہے جی اسلام علیکم جی سر میں مزدور آدمی ہوں چار سو روپے میری مزدوری ہے میں سبزی لینے کے لیے آیا ہوں ابھی ان سے ٹیماتر کا ریٹ پوچھا میں نے تو وہ بتا رہے ہیں جی دو سو بیس روپے اور مٹر ہیں سو روپے ایک سو دس روپے بیاز اسی روپے دے رہا ہے چار سو روپے مزدوری ہے بتاؤ میں کیا کروں کیا خریدوں کیا نہ خریدوں میرا حکومت سے مطالب ہے کہ ان کو جو ہے کنٹرول کریں مہنگائی کو کنٹرول کریں اگر حکومت مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکتی چلو جان چھوڑ دے قریبوں کی کہ ہم روٹی تو کھا لیں چار سو میں اب میں سبزی لے کے جاؤں ہاتھا لوں اب پھل والوں کے پاس گئوں دو سو سے اوپر وہ سیب دے رہا ہے ایک سو ساٹھ روپے اس کے انگور کا ریٹ ہے کیا علوم ہے حکومت سے مرا مطالب ہے کہ کم از کم مہنگائی کو کنٹرول کریں یہ جو مارکٹ کمیٹی والے ہیں یہ آتے ہیں اپنا بتا لے کے چلے جاتے ہیں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے جیسے مرضی جو دل کرتا ہے جس ریٹ پر مرضی کوئی جو بیچے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جی بالکل عوام کو ایک طرف جہاں پر بیرزداری نے تنگ کیا ہوئے تو دوسری طرف مہنگائی نے ناک میں دم کر رکھا ہے آپ ہمارے ساتھ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کرے تھے خانے وال سے ناظرین بات کرتے ہیں ہم منڈی احمد آباد سے جہاں پر پھجاب حکومت نے خود ساختہ مہنگائی روکنے کے لیے اقدامات کرنا شروع کر دی ہیں محمد اسلام بٹو ہمارے ساتھ ہے ان سے ہم بات کریں گے کہ کیا اقدامات ہو رہے ہیں اسلام کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں وہاں پر جی بالکل اس وقت میں موسیقل اکویٹی کے آفصے میں موجود ہوں اور میرے ساتھ اس وقت چیف افیس سر موسیقل اکویٹی راو عمر فروغ صاحب بھی موجود ہیں اور ان کو حال ہی میں ڈسٹرک اکارا کی طرف سے جو ڈیپٹی کمیشن سہبہ انہوں نے انہوں کو پریز کنٹرول سپیشمل سٹیٹ درجہ اول کا بھی اختیار آ دیا اور بکارہ نوٹیفکیش جاری ہو چکا ہے ان سے جانے کوشش کرتے ہیں کہ ان کے دیرہ اختیار میں کیا کیا آتا ہے راو صاحب شکریہ آپ نے وقت دیا کیا کیا آپ کے دیرہ اختیار میں آتا ہے دیکھیں میں نے جتنے گران فروش لوگ ہیں انہیں چیک کر کے انہیں سزائیں دینی ہیں تمام دکانداروں کو سٹوکیسٹ ہیں منڈی میں لوگ ہیں جتنے بھی جو دکاندار ڈریکٹ انوالو ہیں عوام کے ساتھ یا عوام انوالو ہے جن کے ساتھ جس میں دو دعی روٹی اپنا جو گروزری کی چیزیں ہیں اور جو سبزی پھل فروٹ گوشت وغیرہ جتنا کچھ بھی ہے انہیں سب کو چیک کرنا ہے وائلیشن پہ جرمانے اور مقدمات درج کرنا کتنے دن ہو چکے ہیں نوٹی فیس جاری ہوئے کو جی ہفتے والے دن سیچڑے کو میرا پہلا دن تھا اور آج جوٹی کا دوسرا دن تھا تو میں نے دونوں دن نکلا ہوں تقریبا میں ساٹھ ستر کے قریب وزٹ کی ہیں اب تاک آپ کتنے لوگ گران فروشوں کے خلاف قرونی کاروئے کر چکے ہیں یا جرمانہ کر چکے ہیں یا مقدمات کا اندراج کر چکے ہیں میں تیر چودہ پندرہ لوگوں کے خلاف میں خلاف ایکشن کر چکا ہوں جن میں جرمانے کی ہیں اس کی ڈیٹیل بھی میں نے بھیج دی ہے بہت سارے لوگوں کو چھوٹی موٹی جو جن کی کوئی لسٹ نہیں لگی تھی یا کوئی چھوٹا موٹا معاملہ تھا انہیں وارنگز دے دی گئی ہیں اور انہیں بلکل واضح لفظوں میں بتا دیا گیا کہ ان کے خلاف مقدمات ہوں گے اور سیدھے جیل بھی جائیں گے دیکھیں اس وقت تو ایک مسنوی مہنگائی کا طفان آیا ہوا ہے اور جو غریب عوام ہیں وہ پس رہے ہیں تو اس ٹوماٹر نے بھی ساتھ آسمان سے باتیں شروع نہیں کر دی ہے تو اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کیا پلان گئے آپ کیسے اس مسنوی مہنگائی پر قابو پائیں گے دیکھیں یہ جو مسنوی مہنگائی ہے یہ دکانداروں نے کی ہے اور یہ جو ٹوماٹر کا آج کل بہت ایشو بنا ہے گورنمنٹ نے دو سو چالیس روپے آپ امیجن کریں دو سو چالیس روپے ایک بڑا اچھا ریٹ ہے جو ان دکانداروں کو دیا گیا ہے یہ اس پہ بھی بیچنے کو تیار نہیں ہے اگر کوئی چار سو روپے بیچے گا کوئی دو سو ساٹھ بیچے گا دو سو پچاس عوام جس کی ویسے تنگ ہوگی میں اسے بالکل نہیں چھوڑوں گا اور گورنمنٹ کی بڑی واضح ادایات ہیں ہم نے اس مصنوعی گراف روشی کو مہنگائی کو ختم کرنا انشاءاللہ اگر ان لوگوں کو خلاف آپ حرکت میں آئیں گے قنون حرکت میں آئے گا جرمانے کریں گے تو اگر ان لوگوں نے ان لوگوں نے حرطال کر دی سڑکوں پر آگے پھر آپ کیا کریں گے دیکھیں یہ سڑکوں پہ آنا احتجاج کرنا یہ چلتا رہتا ہے اصل میں فائدہ عوام کا ہوگا ہمیں اس سے مقصد ہے کہ عام آدمی کو جب فائدہ ہوگا تو وہ بھی انشاءاللہ ہمیں اپریشیٹ کریں گے گورنمنٹ کو اپریشیٹ کریں گے اور وہ ان کی ان ہرطالوں کو ان کو ناکام کریں گے انشاءاللہ جی ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم قنون کے مطابق کام کریں گے اور عوام کے فیدے کے لیے شہروں کے فیدے کے لیے کام کریں گے اگر یہ گرام فروش جو ہیں لوگ جو ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور وہاں کے صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی راجنپور سے بات کر لیتے ہیں وہاں پر سبزیوں کریٹس آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں آور نواز ہمارے ساتھ ہے آمین نواز کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو اس میں موجود ہوں صدر بزار میں جہاں پر جو ہے سبزی اور مرگی کے اگر بات کی جائے تو ان کی قیمتوں میں جو ہے بے پناہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے عام آدمی جو ہے وہ خاصا پریشان دکھائی دیتا ہے جن کا کہنا ہے کہ دیہاڑی جو ہے وہ پانچ سو روپے ہے اور جب کہ گھر کے جو اخراجات ہیں وہ اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ عام آدمی جو ہے ایک وقت کا جو ہے کھانا وہ بڑی مشکل سے کھا سکتا ہے اس وقت ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں ان سے ہم جانیں گے بتائیے گا کہ اس وقت سبزیوں کے جو ریٹس چل رہے ہیں آپ اس سے مطمئن ہیں سر جی ریٹس چڑ گیا ہے بڑھ گیا ہے کہ کیا کریں آدمی جو بھی یعنی گریب آدمی تو پیس رہا ہے اور پھر آپ دیکھیں آپ کریں گے تبدیلی آ جائے گی یہ ہو جائے گا وہ جائے لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا ہم لوگ پریشان ہیں آپ ہی بتائیں ہم کیا کریں آخر ہم نے کچھ کھانا تو ہے مجبور ہیں پھر کیا کریں آپ ہی بتا سکتے ہیں جی جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ مہنگائی اس قدر بڑھ چکی ہے اور جو ریٹس کی اگر ہم بات کریں یہاں پر تو ٹماتر جو ہے وہ کچھا ٹماتر جو ہے وہ ڈیٹھ سو روپے جبکہ جو پکا ٹماتر ہے وہ دو سو روپے جو ہے فروغ کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ادرک کی بات کی جائے تو ساڑھے تین سو روپے میں جو ہے فروغ کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے عام آدمی جو ہے خاص پریشان دکھائی دیتا ہے مزید بھی ہم یہاں پر کچھ شہری موجود ہیں گواندار سے بلکے بات کریں گے بتائیے گا کیا وجہ ہے کہ مہنگائی اس قدر بڑھ چکی ہے اور گواندار بھی پریشان ہے عام آدمی بھی جو ہے پریشان دکھائی دیتا ہے صدی اس کے اوپر بلکل بھی کنٹرول حکومت کی طرف سے نہیں ہو رہا حکومت نے عرام سے ٹماتر مگوایا بہر ملک سے ٹماتر یہاں پہ آکے بھک رہا حکومت کا اس کی سبو قیمت بتائی ہے ہمیں تیس سو روپیہ اس کا وزن تھا تیرہ کلو حکومت خود ذمہ دار ہے اب وہاں سے بھی حکومت خرید کر رہی ہے یہاں بھی حکومت بیٹھ دیا اس کو کنٹرول سو روپے کیلو کیوں نہیں دیتے تاکہ ہم یہ اچھا سو دبے چھیں وہی چماتر ہمیں بزار میں جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ پیچھے سے کیونکہ اشیاء جو ہیں وہ مہنگی مل رہی ہیں جس میں نواز ہمارے ساتھ آپ موجود تھے راجنپور سے اور واقعی صورتی اللہ آپ ہماری ناظرین کے سامنے رکھ رہے تھے جہاں کا وات سے ناظرین ہم بات کرتے ہیں جہاں پر صندح حکومت نے صندح بھر میں غریب عوام کو سستہ اٹھا فرام کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیا اس فیصلے کے بعد اکدرات اٹھائی جا رہے ہیں یا جانیں گے رمضان ابڑوں ہمارے ساتھ ہے رمضان کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو جی بالکل اس وقت میں موجود جہکاباد کے فوڈ گدام میں جیسا کہ آج ہم بات کریں گے صندح حکومت کے جو اقامات تھے فوڈ کو جو آٹا سستہ کرنے کے حوالے سے تو وہ کتنے ان پر امپلیمنٹ ہوئی ہے تو اسی والے ہمارے ساتھ فوڈ انچارج موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے جی آپ ہمیں بتائیں کہ کتنی امپلیمنٹ ہوئی ہے جو سندح حکومت کے اقامات ہیں آٹا سستہ کرنے کی اور کتنی فلور مل کو آپ دے چکے ہیں گندم اور کتنی کوٹیٹی آپ کے پاس ہے میرے پاس ٹوٹل جو ہے چالیس ہزار ہے بوری اور فلور مل کوئی جو کوٹا ملی ہے ادھر جو ایک ہی ملے فلور مل جس کو کوٹا ملی ہے پینٹالیس سو پچتر بوری جو پہلے شروع مہینے میں بہ ساری بارہ سو بوری دے دی تھی پہلائی تھی تو پھر وہ اٹھا کے لے گئے تھے ابھی جو ہے پچیس سو بوری ابھی اس مہینے میں اٹھائی ہے پینٹالیس سو پچتر کوٹا کے صاحب سے پچیس سو بوری لے کے گئے کیا سمجھ رہے کہ صندوق حکومت کے جو اقامات ہیں ان پر ایمپلیمنٹ ہوئی ہے اور اماپ کو کیا ریلیف ملے گا ملکل کیونکہ ابھی چوتیس سو پچاس میں گندم دے رہے تو یہ تو فرق ہے مارکیٹ اور پیراویٹ مارکیٹ سے اور گورنمنٹ کی ریٹ سے بڑا فرق ہے چوتیس سو پچاس گورنمنٹ کا ریٹ ہے یہ گندم کا تو ابھی تو مارکیٹ کو کور کرنا تو اوپر والوں کا ہے ہمارا جو ہے تو ہم تو دے رہے ہیں گندم چالان کے جو چالان ملتا ہے فلور میں لے کے آتی ہے وہ پلا کے پھر ہم دیتے ہیں اس کو تو عام کو ریلیف ملے گا ملکل انشاءاللہ جی جیسا کہ آپ نے فوڈ انچارج کی باتیں سنویں ان کا یہی کہنا ہے پیر رمضان آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ناظرین پروگرام کے آخر میں ہم مظفرگر سے خبر شامل کرتے ہیں اور ایک رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں جہاں پر شہریوں کو جلدی انصاف رہم کرنے کے لئے پولیس اقتامات اٹھا رہی ہے کیا اقتامات کی جا رہی ہیں یوسو بلال کی رپورٹ ہے آئیے رپورٹ دیکھتے ہیں مظفرگر سادے کلی ڈوگر نے حکومتی میمبر سوبہی اسمبلی اشرف ریندی کے ہمارے زلہ بھاری کے تھانوں میں سٹیشنی تفشیشی فانڈز اور ٹی اے بلز کے چیکس تقسیم کیے اس تقریب میں مشیر وزیراعظم پاکستان کے بھائی احسان علی قریشی نے ان کی نمیندگی کی اور صدر ڈسٹرک بار مظفرگر مار اجاز احمد نے خصوصیت اور پر شرکت کے ڈی پیو مظفرگر کا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا پولیس، تھانوں میں اب سٹیشنی یا کسی اور مات میں شہریوں سے پیسے لینے والے پولیس والوں کے قلاف سخت سے سخت میں ایک ماہنا کاروائی کی جائے گی مظفرگر سے پروگرم کے ہمارے وقت آپ کا ختم ہو چکے ہیں ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ سے کل اپنا خیال رکھے گا اللہ نکے بعد